بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر عبدالباسط جی ایس گوٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ینگ گوٹس ہوتی ہیں پٹھیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کو کتنی ایج پہ کراس کروانا چاہیے اور ہماری جو جی ایس گوٹ فارم کی اے پلس کٹیگری کی جو پٹھیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر کم ایج پہ کراس کروا دیں تو پھر جو پٹھ ہے اس کی صحیح گروتھ بھی نہیں ہوتی اور جس طرح کا ریزلٹ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا تو یہ ساری پٹھیں جو ہیں الحمدللہ ہماری جو اے پلس کٹیگری کی بیتل مکھی چنی پٹھیں ہیں ہماری وہ ہیں جن کی ایج ابھی چھ ماہ سے دس ماہ بارہ ماہ کے ترمیان ہے جو دو دانت ابھی نہیں ہوئی جو ساری وہ ہیں تو اب ہم ان کو کراس کب کروائیں گے کراس ہم تب کروائیں گے جب ان کی ایج جو ہے وہ چار دانت ہو جائے گی یعنی کہ یہ چار دانت یہ اپنے نکال لیں گی تو اس کے بعد ان کو کراس کروائے دائے گا اگر کم ایج پر کراس کرواتے ہیں تو پھر جو ریزلٹ ایک فارمر کو چاہیے ہوتے وہ حاصل نہیں ہوتے نہ بچے اچھے ہوتے ہیں نہ پھر بکری بن پاتی ہے یہ